بڑی توجہ سے میری بات سنونا غریب نباز ہے کو آپ کے مرید حضرت خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ کی تعلیم کیا نام بتایا میں نے خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ کی تعلیم آپ نے خاجہ قطب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ کی تعلیم یہ شاہی گھر آنے سے تھے شہزادے تھے جس دن سے غریب نباز کا دامن تھاما اس دن سے دنیا ترک کر دی اور آپ کے ساتھ ہو گئے سرکار غریب نباز نے دہلی کی سرزمین کی طرف آپ کو بھیج دیا دین کی تبلیغ کے لیے اللہ اکبر کارنامے اور کردار ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو گئی بادشاہ ہوتے ہوئے مرید ہو گیا آج تو بھائی ذرا سے ڈگری کیا مل جائے قرآن کے قاری کی اوقات نہیں سمجھتا اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں قرآن والوں کی جو چاہتا بول دیتا کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں کوئی کہتا زکاة کھانے والے جا رہے ہیں کوئی کہتا تیجے چالیس میں کا کھانے والے جا رہے ہیں اللہ کی قسم آج بول لے جتنا بولنا ہے قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کی شان کیا ہے حکم ہوگا فرشتوں کو فرشتوں جاؤ جس جگہ بیٹھ کر کے قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آج اس زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آؤ فرشتے کہیں گے مالک کرے گا کیا رب فرمائے گا آج ان کے مٹی پیرو سے لگنے والی مٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں گا اور امت کے گناہگاروں کو دوسرے پلے میں رکھوں گا جتنے گناہگار اس مٹی کے پسند پہ چڑھتے جائیں گے اتنے گناہگاروں کو اپنے کرم سے جنت دیتا جاؤں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت علماء مفتی حمد رضا قادری جشنِ خواجہ غریم رواز کانفرنس نعرے تکبیر خواجہ قطب الدین بختیارِ کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لی دہلی پہنچے بادشاہ مرید ہو گیا آپ نے بادشاہ وہ جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن ریایہ پہ ظلم نہ کرنا اس نے کہا حضور منظور ہے اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہے گے آپ قریب پہنچ گئے جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے حکومت شمس الدین التمشقی تھی ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہارے نظر آنے لگے لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے یہ بھی بڑی بیماری ہے حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا آج بھی بھک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا اللہ اکبر ایک دن عدالت کا دن لگا تھا عدالت سجی تھی اور خاجہ بادشاہ شمس الدین التمشقی بیٹا ہوا تھا دربار میں قاضی کی دربار میں شوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی بڑی تیز تیز رونے لگی ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو قاضی نے کہا جلدی کرو دیکھو باہر کاؤن ہے کاؤن اتنے ترد کے ساتھ رو رہا ہے قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا ایک خاتون چیخ رہی تھی اس کی گود میں دو ماہ کا بچہ تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آئی آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہ گئے اللہ وقت پر اتنا اس نے کہا تھا قاضی نے کا پتہ کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا گئے جیسی قاضی نے اتنا کا پادشاہ کہتا بتا تو سوی فورا انصاف کیا جائے گا جیسی انصاف کی بات آئی ہے خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہو تو اسے سزا نہیں دے سکتا گئے تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا گئے کہا نام تو بتا پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی جیسی اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ تو پوچھنا چاہیتا کہ ظلم کیا گئے اور چرم اور خطا کیا ہوئی ہے اس نے کہا ہاں بتا اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو دو ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا غیب یہ حلال کا نگی ہے کہ اس کا مجرم کون ہے اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ کیسے سزا دے گا کہا نام بتا جیسی اتنا کہانہ نام بتا خاتون کہتی ہے کہ سن جے ظلم جس نے کیا گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خاجہ قطب الدین بختیارے کا کی ہے اللہ وقت پر سوچو تو چرسو صاحب اللہ والوں پر لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں آج کوئی قرآن کے قاری پر الزام لگاتا ہے آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغتار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو سب کا ایمان بھی ہے قیامت آئے گی اللہ کی بارگاہ ہمیں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا وہ تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پر بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو اللہ وقت پر دیکھو تو شکی حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی پادشاہ التمشن نام سنا گئے شمشدین التمشن اتنا سنا آنکھیں پھراتی ہے رو کے کہتا کہ میرے مالک یہ کیا ماں ملا گئے جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا گئے آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا گئے یا اللہ میں کیا کروں یہ پادشاہ شش و پنجبہ گئے اتنے میں خاتون کہتے تھی کہ میں نے پہلے کہا تا تُو سزا نہیں دے سکتا گئے تری عمت نہیں تُو اس کو سزا دے سکے پادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ پادشاہ کے تربار میں حاضر ہو کر کہ آپ اپنے چرم کے تعلق سے جو آپ نے کیا گئے کہ نہیں کیا گئے اس کی صفائی پیش کریں جیسی اتنی بات خاجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں آپ نے لاتھی کا سہارا لیا گئے اگلے دن پادشاہ کے تربار کی طرف آ رہے تھے آپ لاتھی ٹیکتے ہوئے تربار میں آئے ہیں جیسی تربار میں پہنچے ہیں آپ پیر تھے بادشاہ مرید تھا آپ نے تربار کے اندر قدم رکھا گئے بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسی ہی کھڑا گوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہو بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیری تربار میں مجرم بن کر کے آیا ہو آج بیٹھ جا آپ کہتے ہیں افسوس آج قدبتین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کی ہوئے جرم کی صفائی میں آج قدبتین بختیار کاکی کو تیری تربار میں آنا پڑا گئے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کاؤن سا جرم میں نے کیا گئے خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی الزام لگانا اس کا مقصد تھا بات کہتی کہ بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تحجب پڑھنے کے بہانے وہ اپنے گلاموں کو پھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا جیسی اتنا خاتون نے کہا گئے خاجہ قدبتین کی آنکھیں پرس لگ جاتی ہیں کہتے ہیں بتا ترہ کوئی گواہ بھی ہے اس نے چار کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیئے ہیں جب پیسوں پر خریدے گئے تھے چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا گئے اتنا سننا تھا اچیخ نکل جاتی ہے خاجہ قدبتین بختیارے کاکی کی رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی محلت دے دے کل شام تک کا وقت دے دے بادشاہ گرتن چکا کے کہتا کہ آقا میں بھی آپ کا ہوں یہ حکومت بھی آپ کی ہے جیسے آپ کی مرضی ہو کہا نہیں مجھے کل شام تک کی محلت چاہیے کل شام تک کی محلت دی جاتی ہے اللہ وقت پر جب خاجہ قدبتین بختیارے کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو جیسے اتنی بھات بادشاہ نے کہی تھی خاجہ قدبتین بختیارے کاکی کہتے ہیں نہیں التماش بات یہ نہیں ہے آج تک بھب دلی کی گلیوں نے مجھے شام سے چلتے دیکھا ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رکھے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے آپ نے لاٹی کا سہارا لیا ہے دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں اعتقاد بدل چکے ہیں خیالات بدل چکے ہیں جو کل تک عزت کر رکھے تھے آج مفرد کی نگاہوں سے دیکھ رکھے ہیں آپ کہے ہیں اپنے کمرے پر شام کا وقت آیا ہے اللہ وقت پر جیسی شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خاجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے تہلی پر چھوڑا گیا تھا میں کوئی اتنا تو لا وارس لگی ہوں کہ جس کو جو جا کے آکر کے جنم لگا دے جو جا کے آکر کے انزام لگا دے میرا بھی کوئی وارس ہے میں کوئی لا وارس لگی ہوں میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے بتا کیا تیرا چاہنے والا یوں کی اس دلگی کی گلیوں میں رسوہ ہوتا رہے گا یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں جیسی در آنکھ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد تو اجمے روانے خاجہ تشریف لے آتے ہیں خاجہ مہین دین آئے ہیں آنے کے بات فرماتے ہیں بغدی آرے کا کی پریشان نہ ہو جا کے بادشاہ کے دروار میں کہہ دینا کہ مجھے دین دن کی محلت دے دی جائے اللہ وقت پر صبح کا صویرہ ہوا گئے اگلے دن کا صبح کا صویرہ ہوا گئے آپ اٹھ کر کے دروار میں کہے ہیں جانے کے بات آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے دین دن کا موقع دے دیا جائے جیسے دین دن کا موقع مانگا گئے کہا کس لیے کہا میں نے اس گواہی کے لیے اور اپنی طفائی کے لیے میں نے اپنے پیر و مرشد کو اجمیر سے بلایا گئے وہ دین دن کے بعد آنے والے ہیں جیسے اتنی بات آجا وہ دین وقتیار کاکی نے کہی تھی پورے دروار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا یہ باتیں بنا رہا گئے دین دن کے اندر اجمیر سے کاؤں آئے گا کیسے اس کے مرشد آئیں گے یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہیتے ہیں لہذا سزا بھی دی جائے آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے اب جا کے تو سزا دی دے جا کے تو تین دن کی محلت دے دے بادشاہ نے کہا خبردار ان بزرگ کو تین دن کی محلت دی جاتی ہے خاجہ کتب تین وقتیار کاکی کو تین دن کی محلت مل جا رکھی ہے تین دن کا جب تیسرا دن آیا گئے مغرب کا وقت آیا گئے آخری دن ہے اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا آپ شام کے وقت مسلے پہ کھڑے گئے نماز پڑھانے کے لیے جیسی مسلے پہ کھڑے گئے آپ کے دل میں خیال آیا گئے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا گئے لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حضرتیں نہیں ٹوٹی گئے تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی گئے لیکن ابھی تک میری عارضوںیں قائم ہیں ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابست آگئے تو ضرور آئے گا تیرے سے ضرور آئے گا ابھی یہ کہہ کہ آپ نے نماز کی نیت باندھی گئے نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کی گئے جیسی آپ نے سلام پھیرا گئے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا گئے لیکن مہین و تین اجمیری کی دو رکاتیں باقی رہ گئی تھی دو رکاتیں باقی رہ گئی ہیں نماز سے فارغ ہوئے ہیں سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاقے کرنے ہیں میں نے فاقے کر لیئے آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے میں وطن نہیں گیا ہوں آپ نے کہا رات کو چھاک کر عبادت کرنی ہے میں نے رات و رات چھاک کر عبادت کی آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں میں نے دن بر روزے رکھے ہیں لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دنی والوں نے میرے ساتھ کیا گئے اتنا سننا تغریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں کہتے خبرتار بختیار کا کی چھپ ہو جا تو اپنے آپ کو کیا اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے کیا تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لا وارش نہیں ہوا کرتی ہیں اوہ میں تم سے پوچھنا چاہیتا ہوں منصور پر کے سرزمین پہ پسنے والے مسلمان ہو آج کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی میں آتا کہ مو کھول دیا کرتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آکر کے امامت کر رہا ہے تو اس کا منصور پر میں کوئی وارش نہیں ہے اس کے قلاب جو چاہو بول دو کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا خلص سمجھتے ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہاری مسجدوں میں لا وارش نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارش ہے پیدا کرنے والا خدا بھی وارش ہے نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ خاجہ قطب الدین وقتیارے کافی مرشد کے دربار میں کھڑے ہو کہ کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی فرماتے ہیں جاؤ جا کے خبر بھیج دو صبح دربار لگے اور میرے قطب الدین کا فیصلہ ہو سوچو جس کی حمایت میں موین الدین اجمیری کھڑے ہو پھر اس کے مقدمے میں اسے ہرا کون سکتا کہتے ہیں قیدو خبر بھیج دو صبح میں فیصلہ ہوگا اللہ اکبر صبح کا صویرہ ہوا آپ نے اپنے خاجہ قطب الدین وقتیارے کاکی کا بازو پکڑا اور لے کے جب چلے نا تو دہلی کی گلیوں میں پھیڑ تھی لوگوں کی لوگوں کا حجون تھا لوگوں کی پھیڑ تھیر کے خاجہ غریب نباز کی آنکھیں پرسنے لگ گئیں جسی تو آنکھیں پرسی ہیں خاجہ قطب الدین وقتیارے کاکی نے مرشد کو روتے دیکھا کہتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تو اپنے مرید کی شان دیکھنے آنا آنا تھا مجھے تو اس کے رتبے دیکھنے تھے میں تو یہ چاہتا تھا میں یہ دیکھوں جب میرا مختیارے کاکی چلتا گئے تو لوگ اس کی عزتیں کیسے کیا کرتے ہیں لیکن افسوس آج لوگ عزت کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو تماشائی بنا دیکھ رہا ہو یہ سوچ کر کے میری آنکھیں پرس گئی ہیں سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں قاضی بھی موجود ہے بادشاہ بھی موجود ہے خاتون بھی موجود ہے آگر کے کھڑی ہو جاتی ہے قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے میرے غریب نواز نے نکاہ کے کرم اٹھائی ہے فرماتے ہیں خاتون اب بھی وقت ہے مان جا فرمات تباہ و پرباد ہو جائے گی کوئی بچانے والا نقی ملے گا اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں پھر آپ نے کواہو کی طرف دیکھ کے کہا تھا تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ میرے بختیار پر یہ جھوٹے انزام ہو نہ لگاؤ لیکن وہ پیسے کھا چکے تھے کوئی جانتا نہ تھا آج کیا ہونے والا گئے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بول اب کیا بول نہ گئے خاتون کہتی ہے کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا گئے میری گھوٹ کا پچہ یہ اسی کا پچہ گئے اتنا سننا تھا آپ فرماتے ہیں تیرا کواہ کون ہے اس نے کہا یہ میرے چار کواہ ہیں پھر وہ چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے جنہوں نے خاجہ قدب الدین کے خلاف کواہی دینی تھی اٹھ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گئے کہ یہ تحجد کے بہانے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ مقالعہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اب نبی کے شہزادے کو جلال آ جاتا ہے غریب نواز کے تیور بدل جاتے ہیں وہ جو سمانے کو نواز لنے کے لیے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے ہیں آپ آگے بڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد عورت کے قریب آئے ہیں کہتے ہیں تھیر جائیے قاضی صاحب ابھی فائصلاں مت سنائیے انہوں نے اپنے کواہ پیش کر دیئے ہیں امہین الدین اپنا کواہ پیش کرنے والا ہیں جیسی اتنا سنا تھا خاجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور کون گواہ ہے کوئی گواہ بھی نہیں ہے اتنا سننا تھا مہین الدین اجمیری نے کہا تھا اس کے لیے یہ چار گواہ پیشوں پہ بک کر آئے ہیں تب یہ گواہ کی دے رہے ہیں اور تیری پاکی کی گواہ کی یہ چار نہیں یہ مجمع نہیں بلکہ یہ دو ماہ کا بچہ جو خاتون کی گود میں ہے یہ اپنی زبان سے دے گا جیتے اتنی بات کہی تھی تو سب نے کہا تھا مہین الدین پہ وقود نہ بنائیے کبھی دو ماہ کے بچے بولا کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا یاد کرو مریم کی کہانی جب لوگوں نے انزام لگایا تھا وہ بھی ولیہ تھی ان کی قوت میں بھی بچہ تھا جب ان کی پاکی کی بات آئی تھی تو اس بچے نے گواہی دیتی آج اس کی پاکی کی بات ہے تو یہ بچہ گواہی دے کے دیتی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ خواجہ غریب نواز شانِ خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان علماءِ اہلِ سنت نعرِ تکبیر توجہ ہے اللہ سب کو سلامت رکھے سارے بول دو یا رسول اللہ سبحان اللہ شاہد اتنی بات کہی نا پورے مجمع پہ سکتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا بھائی لگتا گئے یہ ڈرہ دھمکار اگے ہو انہیں پتا نہیں تھا یہ وغی ہے جو پتھر کے کان اٹھ دے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے اور یہاں تو پھر بھی انسان کی ذات ہے آپ نے فرمایا یہ بچہ ہمارے پاس لائے پورا مجمع ہے بھیڑ ہے دربارِ بادشاہ کا جیسی وہ بچہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو بتا تیرا باپ کون ہے کوئی جواب نہیں آیا جب کوئی جواب نہیں آیا یوں نگاہ اٹھائی اور رو کے کہتے مالک جب مریم کی عزت پہ آنچ آئی تھی تو تُو نے بچے سے گواہی دلوائی یا اللہ وہ بنی اسرائیل کی ولیہ تھی آج تو تیرے محبوب کی امت کا ولی ہے جس کی عزت پہ آکے بنی ہے مالک اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی گواہ بھی لگی ہے رو کے اتنا میرے غریب نواز نے کہا تھا بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا گئے کلمہ پڑھ کے بچہ بیٹھا گئے اور بیٹھنے کے بعد بچہ کہتا گئے غریب نواز آپ کا مرید بے گناہ ہے آپ کا مرید بے گناہ ہے اور آپ پوچھ رہے گھو میرا باپ کون ہے ان گواہوں میں سے ایک شخص کی طرف بچے نے اونگلی اٹھائی ہے اور اس نے کہا تھا میرا باپ یہ ہے جیسی اتنی بات کہی ہے نقشہ بدل جاتا گئے جو قوم سرکار بختیارے کاکی کو حکارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی آج پل کے پچھانے کے لیے تیار تھی میرے غریب نواز نے رب کا شکر ادا کیا اپنے بختیار کا پازو پکڑا گئے اور کہتے چل میں تجھے تہلی میں نہیں رہنے دوں گا یہ تیری رہنے کی جگہ نہیں ہے اللہ وقت پر اتنا کہہ کے جب لے کے چلے ہیں لوگ قدموں پہ آکے گر رہے ہیں مہینو دین معاف کر دو بختیارے کاکی کو نہ لے کر کے جائیے ہم ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے ہم ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے آپ فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کے ساتھ ایسا کیا گے اب مجھے گھوارہ نگی ہے میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا یہ میں نے تمہیں دیا تھا یہ میرے نانا کی مرضی تھی اور لے کر کے جا رہا ہوں اب تمہارے پیچھ نگی چھوڑوں گا جب اتنا کہا تھا اللہ وقت پر لوگ قدموں میں بچ جاتے ہیں کہتے حضور خطا معاف ہو اتنا سنا آپ نے آپ نے اپنی بختیار کے کاندے پہ ہاتھ رکھا فرمایا جا اب دلی میں بے دھڑک رہے اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جب میرے بختیار پہ انگلی اٹھا سکے اب دنیا جان گئی ہے بختیار لا وارث نہیں ہے اس کا وہ وارث ہے جو پورے بھارت کے ولیوں کا وارث ہے اللہ سبحانہ اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اولیاء اکرام فیضانِ سرکار خواجہ غریب نواز فیضانِ حضور تاج و شریعہ جشنِ خواجہ غریب نواز کانفرنس علماءِ اہلِ سنت اللہمہ مختی حماد رضا قادری نعرے تکبیر ہاں شاہر یہ میرے غریب نواز ہیں اگر چاہے تو بچے بولنے لگ جاتے اللہ اکبر تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا اللہ سلامت رکھے پتہ لگنا چاہیے لگانے سننے والوں کو بھی کہ تم گانوں کے شوقین ہو تو یہاں پہ کچھ نات کے شوقین بھی بیٹھ رہے ہیں تم نے گانے یاد کی ہیں بتا دو ہم نے مصطفیٰ کی نات یاد کی ہے شارے بولو تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا اللہ سب کو سلامت رکھے موسیقا